اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا منٹور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم بی منٹور تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے جو نیکس کلاس لے کے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے آپ لوگوں کو بیسک سکھا رہے تھے تو بیسک ٹولز ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا بیسک ٹولز کے بارے میں اب ان کے اندر جو ٹولز ہیں ان سائیڈ لگے ڈیفرنٹ ٹولز آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آج ان ٹولز کو لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم لوگوں بنانا بھی سکھاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کا دل لگا رہے اور آپ اچھے طریقے سے کورل راگ کو سیکھ سکیں تو یہاں پہ آج ہم آپ کے لیے جو لے کے آئے ہیں وہ کراپ ٹول ہے نائف ٹول ہے ورٹیکل سیگمنٹ ڈیلیٹ ہے اور اریزر ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو آج 3D لوگوں بنانا سکھائیں گے بلکل ایزی وے سے تو چلتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر کے آل پر پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنے ٹولز کی طرف جو کہ آج ہم آپ کو سکھانا ہے یا کراپ کا ہم نے آپ کو بتا دیا آپ نائف ورٹیکل سیگمنٹ اینڈ اریزر کے بارے میں بتائیں گے تو وہ کیسے یہاں سے ہم ایلپس ٹول لے لیتے ہیں اور کنٹرول سے ہولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈریک کر دیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور جس میں آپ کے لیے کیز آن کر دیتا ہوں تاکہ جو جو کیز ہم پریس کریں آپ تک بہ آسانی آپ کو پتا چل سکے کہ ہم کون کون سی کیز پریس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لیفٹ کارنر پہ باٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ مومنٹ ہوگی تو یہاں پہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو سکھائیں گے یہاں پہ ہم کچھ اس طرح سے کنٹرول آر کر کے ریپیٹ کریں گے اور یہاں پہ کچھ ایکشرا کاپیز لے لیں گے اور اس میں اب ہم کام کیسے کریں گے ہم آپ کو وہ بتائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ کراپ ٹول ہے کراپ ٹول ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایریا آپ کو چاہیے جو ایریا آپ کو چاہیے وہ آپ اس کو ڈریک کریں گے ڈریک کرنے کے بعد اس کے اندر ڈبل کریں گے یہاں پھر آپ اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کریں گے ٹھیک ہے اچھ اس طرح سے یہ دیکھیں پلیز یہاں پہ ہمیں یہ ایریا چاہیے ٹھیک ہے ابھی انٹر کریں گے آہ سوری یہاں پہ کراپ ٹول لے لیتے ہیں کراپ ٹول لینے کے بعد ہمیں یہ ایریا چاہیے ہم انٹر کریں گے تو ہمیں وہ ایریا مل جائے گا جو کہ ہمیں چاہیے تھا وہ ہم نے ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد جو سیکشن کے انسائیڈ ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا جو آؤٹسائیڈ ہوگا وہ ہم ریموو ہے کہ کراپ ٹول کے ساتھ ہم جس ایریے کو چاہیں اس کو ڈریک کر کے کر سکتے ہیں لائک اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان سائیڈ یہ وائٹ ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایریہ ہمارا کراپ ہوگا ہمارے پاس یہ رہے گا اور آوٹ سائیڈ جتنا ہے وہ سیلیکشن ہو چکا ہے اور آوٹ سائیڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو کچھ اس طرح سے ہمارا کراپ ایریہ آ جائے گا اور کنٹرول زیٹ کے ساتھ ہم اس کو وائپس کر لیتے ہیں اور سیکنڈلی ہم چلتے ہیں اپنے نائف ٹول کی طرف نائف ٹول کیسے کام کرتا ہے یہاں سے ہم نائف ٹول لیں گے یہاں پہ ہم سینٹر میں ٹریک کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس طرح سے ہم اس کو کٹ دیں گے دو ٹکروں میں کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نائف ٹول کیسے کام کرتا ہے کسی بھی لوگوں کو جو آپ لوگوں کرتے ہیں اس کو بہ آسانی آپ کٹ سکتے ہیں نائب کے ساتھ جیسے ہم گھر میں چاکو وغیرہ یوز کر کے نائب یوز کر کے کوئی سبزی کاٹتے ہیں وہ پھل کاٹتے ہیں سیم لائک اسی طرح سے آپ اس نائب کو یوز کرتے ہوئے اپنے لوگوز کو اپنی ورڈنگ کو کچھ بھی ایکس ویزر جو آپ نے لکھتا ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں تو اب بھی چلتے ہم اپنے ورٹیکل سیگمنٹ تو یہاں پہ اب ہم اپنا لیتے ہیں ٹول نمبر تری جو کہ ورٹیکل سیگمنٹ ہے ورٹیکل سیگمنٹ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسے سمال کیا جا سکتا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں ورٹیکل سیگمنٹ میں اپنی مرضی کے ایریاز کو ریموو کر سکتے ہیں آفٹر سلیکشن لائک دس یہاں پہ ہم اس کو کچھ اس طرح سے سیکٹ کریں گے تو ہم یہ اس لائن کو ریموو کر پائیں گے بہ آسانی اور کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سبی کو سیکٹ کریں گے تو سبی کو ریموو کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں پہ اس طرح ہمیں یہ ایریہ چاہیے تو ہم اس کو بہ آسانی اپنا ڈیزائن جو ہے وہ ڈویلپ کر پائیں گے لائک یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کسی بھی طریقے سے روٹیٹ کر کے اس طرح سے ہم اپنے ڈیزائن ڈویلپ کر سکتے ہیں تو جہاں تک بات آگی ہمارے آہ ورٹیکل سیگمنٹ کی وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم ڈیفرن ٹائپ کے جب باکسز کچھ اس طرح سے لگاتے ہیں یا کچھ ڈیزائن 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 آپ بناتے ہیں اور اس میں سے آپ کچھ ایریہ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ورٹیکل سیگمنٹ والے ٹول سے آپ اپنی مرضی سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں کہ ورٹیکل سیگمنٹ سے آپ اس ایریہ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو سیکٹ کریں گے تو یہ ایریہ آپ ریموو کر پائیں گے اس ایریہ کو ریموو کرنا ہے یا اس ایریہ کو ریموو کرنا تو آپ بہ آسانی اس کو ریموو کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کبھی نائس آگرہ ہے تو یہاں سے اس کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں بہ آسانی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو میڈ ایریہ کو ریموو کریں گے اس کو اور یہاں سے اس کو ریموو کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو ریموو کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کافی خوبصورت لوگو دکھ رہا ہے ہمیں تو یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے اس کو ریمو کر دیتے ہیں نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو ریمو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی اچھا دکھ رہا ہے لوگو جو آپ بنا رہے ہیں یہاں پہ اس کو اور یہاں پہ اس کو بھی ریمو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ڈریک کرنے کے بعد آپ ریمو کر سکتے ہیں اپنے اریز کو جس کو بھی ریموو کرنا چاہے تو یہ آپ کا ورٹیکل سیگمنٹ کچھ اس طرح سے کام تو اب چلتے ہیں ریزر کی طرف ریزر تو ہر بندے کو بتا کہ ریزر کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ریزر ایسے یہ جیسے آپ سکول کا کام کرتے ہیں لٹ پینسل کے ساتھ کچھی پینسل کے ساتھ تو آپ اس کو ریموو کرتے ہیں ریزر کے ساتھ اس کو بھی ہم اسی طرح سے ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ میں آپ کو کلر کے بتانا چاہوں گا یہاں پر ہمم یہ بنا لیتے ہیں ابھی اس کو کلر کو دے لیتے ہیں دوسرے والا یہ دیکھے گا ابھی آپ کو ریموو ہم اس کو کیس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ریزر پکڑا یہاں سے کلک کریں گے سنگل کلک کریں گے 361 کہاں ہم دیریکشنائی ہم اس کو drews کر پائیں گے اس جو کیسے پر کلک است ی Jeremiah ہم ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نارمالی اریز کرتے ہیں تو اس کی شیپ نہیں ہوتی ہے ہوئی لائک یہاں پہ ہم یہ اریزر لیتے ہیں تو اس کو اریزر کے ساتھ ہم ریموو کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ طریقے سے ریموو کرے گا یہ بٹ جب ہم اس کو یہاں پہ سنگل کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے کریں گے کلک تو کچھ اس طرح سے ریموو ہو جائے گا بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگرز ہمارے اس طرح سے بنے ہوتے ہیں دیفرنٹ کنٹریز ہیں ان کے فلیگز بنتے ہیں تو اس طرح سے وہ کیسے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ بے ہوتا ہے اور یہ آپس میں کمبائن بھی ہے یہ کمبائن ہے کٹنے کے بعد یہ الگ الگ ہوئے نہیں ہیں یہ کمبائن ہے پورا باکس جس ہم نے اس کو اریز کیا تو اس میں آپ نے جب اریزر یوز کرنا ہے تو یہاں پہ آپ یہ اوپر آپشنز ہیں کافی جو کہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ باکس رہ سکتے ہیں سکوائر نب لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ سیم اسی طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا اریزر ہے اریزر ڈیفرنٹ طریقوں سے کام کرتا ہے یہاں پہ اس کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ایک انچ کا آپ اریزر کر سکتے ہیں تو ایک انچ کا آپ کرنے کے بعد اس طرح کچھ اریز کر سکتے ہیں اتنا ہی رہی ہے جتنا ہمیں چاہیے ہم اس کو ریموٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہوا ہمارا کام آج کا کرپ ٹول نائف ٹول ورٹیکل سیگمنٹ ڈلیٹ ایڈر ریزر کا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ لگ چکا ہوگا تو آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا لوگو بنانا سکھائیں گے جو کہ 3D ہوگا جس میں آپ اپنا کمپنی لوگو بنا سکتے ہیں اپنا پرسنل نیم لکھ سکتے ہیں X Y Z جو بھی آپ چاہیں تو یہاں پہ آج ہم اپنا M N B کے نام سے ایک لوگو بنائیں گے اس کو ہم J پریس کرتے ہیں ہر کی بورڈ سے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ابھی ہم نے جو لیٹرز لکھے ہیں یہاں پہ J پریس کریں گے سلیکشن کے بعد تو یہاں پہ چینج کیس آ جاتا ہے تو اس میں ہم اس کو اپر کیس پہ کریں گے تو ہمارا یہ کیپیٹل لیٹرز آ جائیں گے کیپیٹل لیٹرز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو یہاں سے فانٹ کچھ اس طرح کا لے لیں گے جو کہ ہمارا لکھ اچھی ہے اس کی تھوڑا سا بورڈ فانٹ ہوتا ہم امپیکٹ فانٹ یوز کر رہے ہیں امپیکٹ فانٹ یوز کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ M N بھی لکھ لیا تو یہاں پہ ہم ایک ایک کمپلیٹ اپنا لوگو بنا لیتے ہیں M N B منٹر کا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو J سیکٹ کر کے اپر کیس میں کریں گے ہم اس طرح سے اوکے اور یہاں پہ ہم ابھی کیا کریں گے یہاں سے پولیگان میں جائیں گے پولیگان میں جا کے ہم یہاں سے یہ سکس ایجز والا جو ہے ایک ٹول لے لیتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کو پلس کریں گے اپنے کی بورڈ سے پلس کا سائن کریں گے یا کنٹرول سی کریں گے کنٹرول وی کریں گے یا کنٹرول ڈی کریں گے کافی کے لیے ڈبلیگیٹ کافی کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس وقت دو کافیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے شیف ٹول کے ساتھ اس والے ڈاٹ کو پکڑنا ہے اور اس کو یہاں پہ سینٹر پہ پہ لاکے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے سینٹر پہ لاکے چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے بڑا حصورت آپ کا باکس بن چکا ہے اس باکس کو کنٹرول جی کریں گے گروپ کرنے کے لیے یہ دونوں کو گروپ کریں گے دیکھیں آپ سپریٹ سپریٹ نہیں ہوگا اگر آپ گروپ نہیں کرتے تو یہ دونوں چیزیں سپریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے ہم ان دونوں کو سیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول جی کریں گے گروپ کریں گے اور یہاں پہ سنیپ ٹول میں جا کے آپ نے گائیڈ لائن کو اور آبجیکٹ کو آپ نے وہ کر لینا ہے چیک کر لینا ہے تاکہ آپ کو بہا آسانی جب آپ مومنٹ کریں تو آپ کے جو آبجیکٹ ہے ایزی لی ایک دوسرے بیٹھ سکے تو ہم کیا کریں گے اس کارنر سے پکڑ کے اس کارنر پر اپنا آبجیکٹ رکھتے ہیں تو دیکھیں بہا آسانی یہ ہمارا آبجیکٹ بن رہا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو ہمارا پاس ڈبلیکیٹ کاپی آگی تو کنٹرول ڈی کے ساتھ ڈبلیکیٹ کاپیز بنا لیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ ہم اس کو ادھر سے پکڑ کے یہاں پہ لائیں گے تو دیکھیں بہا آسانی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تو یہاں پہ پھر یہ کمپلیٹ پکڑ لیں گے دونوں لائنز کو اور یہاں سے پکڑ کے ہم یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہمارے پاس کپیز آگے کنٹرول ڈی کریں گے تو کپیز ہماری کافی بڑھتی جائیں گے اس کو کمپلیٹ کھوم کر لیتا ہے گروپ گروپ کرنے کے بعد ہم کچھ اس طرح سے اس کا سائز تھوڑا بڑھا کریں گے ایم این بی منٹر کا اور ابھی کیا کریں گے ہم یہاں پہ اس کو سیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کلر دے لیتے ہیں دونوں کو ہم کچھ اس طرح سے کلر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں گرین کلر دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اس طرح سے گرین کلر دے دیا اور یہاں پہ ان دونوں کو بلکہ ون بے ون ہم کیا کریں گے ایفیکٹ میں جائیں گے ایفیکٹ میں جا کے ایڈ پرسپیکٹیو آنے والی کلاسز میں ہم آپ کو یہ بھی پڑھائیں گے آج بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑھ آپ کو آنے والی کلاسز میں بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس کو کیسے کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو ابھی ایڈ پرسپیکٹیو کریں گے یہاں سے ہم کیا کریں گے پہلے کنٹرول زی کرتے ہیں یہاں پہ اس کو موگ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے دونوں کو موگ کریں گے ون بے ون موگ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو موگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ موگ کرنے کے بعد اس میں ہم کریں گے ایفیکٹ میں جائیں گے ایڈ پرسپیکٹیو میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ابھی ابھی ہم اس کو یہاں پہ رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کچھ اس طرح سے موگمنٹ کریں گے اس کی یہاں پہ وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے بھی اس کو کرنا چاہیں مرضی سے مراد یہ نہیں کہ جہاں پہ مرضی اس کو کھینچ کے لے جائیں مرضی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی موگ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ باکسز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے کچھ اس طرح سے موگ کر پائیں تو یہ جو ایڈ پرسپیکٹیو ہوتا ہے یہ لائک میش ٹول کی طرح ہوتا ہے میش ٹول کام کرتا ہے اس میں تو یہاں پہ ہم اب کیا کریں گے مینٹر لے آتے ہیں اور مینٹر کو بھی ایفیکٹ میں جا کے ایڈ پرسپیکٹیو کریں گے اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے میں تو سوچتا ہوں ادھر کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ نو یہاں پہ ٹھیک ہے اچھی لک کے لیے آپ لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ای تینک آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا دکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے پر یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ والا آپشن یہاں پہ رکھا ہے اور یہ والا اوپر رکھتی ہے جس کے وجہ سے اس کی شیپ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تو یہ بالکل یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس لائن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اوپر والا نوڈ بھی اسی لائن میں رکھنا ہے تاکہ دکھنے میں آپ کا لوگو آپ کو اچھا لگے تو ابھی کے لیے ہم کیا کریں گے یہ باکسز ہم ریموو کر دیتے ہیں ہمارے پاس ایمن بھی منٹر آ چکا ہے بڑا خوبصورت سا تو یہاں پہ ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے ہم سپریٹ سپریٹ کریں گے اس لائے تاکہ ہمارا اچھے والا لوگو بن جائے تو یہاں پہ اس کو کنٹرول ہولڈ کرنے کے بعد کوپی کریں گے کچھ اس طرح سے اس طرح سے کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈارک کلر دیتے ہیں یہاں پہ نیچے کلر باکسز کو سلیکٹ کریں گے اور تھوڑا سا ڈارک کی طرف لے آئیں گے کلر کو اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ڈارک کلر ہے اس کو آپ شفٹ پیج ڈاؤن کریں گے شفٹ ہولڈ کرنے کے بعد پیج ڈاؤن جو ہے آپ ایرو کی کے اوپر اپ اپ اینڈ ڈاؤن ہوم اینڈ ڈیلیٹ در ڈراپ شیڈو کے اندر ایک ٹول ہوتا ہے بلینڈ ٹول ہم یوز کریں گے کلک کریں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آپشنز آ جائیں گی کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپ پہ دیکھیں تو ٹونٹی کاپی ہیں یہاں پہ ہم ہنڈرڈ کر دیں گے ہنڈرڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا یہاں پہ ایڈیا ٹوٹل فائن ہو چک ہے جب کہ اس سے پہلے ایجز تھے جب ہم نے کوپیز بڑھا دیں اس کی ہنڈرڈ کر دیں تو یہ ہمارے ایجز فائن ہو گئے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب ہم کیا کریں گے ایمن بی منٹر کو بھی لیں گے تھوڑا سام اس کو آوے کر لیتے تاکہ اس کے ساتھ جوڑے نہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کی کنٹرول ہول کرنے کے بعد کوپیز دے لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے کچھ کلر کر دیں کلر کرنے کے بعد چھپ پی ڈاؤن کر دیں گے اور بلین ٹول لینے کے بعد اگین ہم یہاں پہ اس طرح سے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی خوبصورت سا لگ رہا ہے یہاں پہ ہمیں اپنا لوگو یہاں پہ ہنڈرڈ کوپیز کر لیں گے یہاں سے کچھ اس طرح کافی کر لیں اب یہاں پہ دکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اس میں کچھ مزید ایڈیشن کریں ایڈیشن کیسے کریں اس کو پکڑ سا ہم نیچے لے کچھ اس طرح سے کنٹرول ہول کر لی جی گا اچھا لگ گا اس طرح سے کافیز کم ہو جائیں سیم اس میں ہم ایسے ہی کریں گ ایف ٹویل پیس کریں گ ایف ٹویل پیس کرنے کے بعد ون پیس کریں گ اوکی کر دیں گ اس کو بلیک آوٹ لائن کر سکتے وائٹ کرنا تو وائٹ جارہا خوبصور لگے گا کیونکہ ہم بلیک وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنا لوگو بنا رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑا خوبصور سا ہمارا لوگو بن رہے تو اب اس میں کافی کچھ کرنے والا تو یہاں پہ ہم جائیں گے پولی گون میں جائیں گے یہاں پہ کلک کریں کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو option نظر آ رہے ہیں اس میں آپ اس کے کم کر سکتے ہیں پوائنٹ کم کر سکتے ہیں جس طرح ہی ہم نے 4 پوائنٹ پہ کر دیا 3 پوائنٹ پہ کر دیا کچھ اس طرح بن جائے گا تو اب ہی کے لئے ہم کیا کریں گے 4 پوائنٹ لے لیں گے اور اس کو کچھ اس طرح سے شفٹ کے ساتھ چھوٹا کر لیں گے اب ہم آپ کو شائننگ سٹار بنانا سکھا رہے ہیں ساتھ میں ایک ٹائم میں ڈوال کلاس ہم آپ دے رہے ہیں دونوں کو سکت کرنے کے بعد کم بائنٹ پلیز کر دیجے گا کم کچھ اس طرح روٹیٹ کریں کچھ اس طرح سے روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پکڑیں گے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور ان سب کو ہم اگین کم بائن کر دیں گے یہ بڑا ہوسرہ سا ہمارا شائنک سٹار بن گیا اس کو ان سائد ہم وائٹ کر دیں گے اور آؤٹ سائد ہم اس کا ہتم کر دیں گے جب ہم اس کو لے کے آت تو چھوٹا سا آپ کو ایفیکٹ بتائیں گے اس میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ چھوٹا سا سرکل لے لیتے ہم اور اس کو سی اینڈ ای سینٹر ایلائن انسلیکٹ کریں گے اس کو وائٹ کلر دیں گے وائٹ کلر دینے کے بعد اس کو آؤٹ لائن ہتم کریں گے یہاں پہ ٹاپ پہ بیٹ میپ میں جائیں گے اور یہاں پہ اس کو اکی کر دیں گے اور اگین بیٹ میپ میں جائیں گے یہاں پہ بٹم میں آئیں گے بلر اور یہاں پہ اس کو آپ آؤٹ لائن اس کے ہتم کر دیں وائٹ ہم نے آلی کر رکھ ہے تو اس کو کنٹرول جی کر کے گروپ کر لیں گے اور یہاں پہ اب ہم اس کو چھوٹا کریں گے اس طرح سے چھوٹا کر کے ہم اپنے یہاں پہ اس کو لگائیں گے تاکہ ہمارا جو ہے لوگو وہ بڑا شائنی سا فیل لکھ تے ہمیں کچھ اس طرح سے ہم ایڈ کر یں گے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو روٹیٹ کر یں تاکہ اس کی آپ کو شائنن افیکٹ اچھا ہے اور کوشش کریں اس کو اس طرح سے آپ اس کے میٹ میں رکھ ہے ٹھیک ہے تھوڑا چھوٹا کر سکتے آپ اس کو سائز اپنی مرضی سے سائز کر سکتے آپ لوگ یہ سائز کافی بڑا ہے تھوڑا چھوٹا کر لیتے ٹھوٹی اس طرح سے کچھ اوکے اور یہاں پہ آپ دیفرنٹ ایریاز میں اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آپ دیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کتنا ایڈ کرنا ہے اس میں شائننگ کہاں کہاں پہ ایڈ کرنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایفیکٹ ڈیپین کرتا لائٹ کس سائیڈ پڑھ رہی ہے تو اس حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے مرضی سے کورنر سے دیکھ رہا ہے آپ کو تو پھر یہ کورنر سے لائٹ آرہی ہے ہماری لائٹ ادھر سے آرہی ہے ایسے ٹھیک ہے ایسے لائٹ جائے گی دن یہ آپ کا ایفیکٹ آئے گا تو بڑا تاکہ کچھ ہمارا لک اچھا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کافی اچھا ہے یہ پہ بڑا کر جاتے ہیں اور ایم این بی منٹر آپ کے سامنے تیار ہو چکے لوگوں آپ تھوڑا سا سائزم بڑا کریں یہ پہ تھوڑا سا اس کو کچھ اس طرح سموگ کر لیں گے بڑے چھوٹے آپ اس میں کر کر سیکھ کر سکتے ان کو کچھ اس طرح سے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہ کچھ یہ پہ آ 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 اچھا آ جائے ہماری کافی لمبی ہو چکی ہے بٹ میں ابھی اس کو جلدی جلدی کلوز کر رہا ہوں اس کی خوبصورت لک کے لیے تو آپ لوگ اس کو بلکل سلولی سلولی کریے تاکہ آپ اس سے اچھا ریزرڈ لے سکیں کیونکہ ہم نے اپنی کلاس کو بھی چھوٹا رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کم ٹائم میں اچھا سیکھ سکیں تو یہ ہم آج کی کلاس میں آپ کو ٹولز بھی بتائے اور یہاں پہ ہم نے آپ کو آیا اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے پاس بڑا خوبصورت سلوگا آ گیا تو ابھی نیکس کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا منٹور اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹور السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم